میں کوئی اچھی بات نہیں اسے کسی نے بات نہیں کی وہ شاید اس لیے بھی ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر اب آپ وہ نہیں رہے جو آپ تھے اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب سے پنجاب گورنمنٹ بنی ہے اور مریم نواز صاحب آئی ہے تو ان کی اظاہر ہے اپنی ایک ٹیم آئی ہے اس ٹیم میں آپ کی جگہ نہیں بنی بلکہ بڑے انگلیاں اٹھی بڑی سوال لوگوں نے باتیں کی جب ابھی وہ فیصلہ بات آئیں اور نواز صاحب بھی ساتھ تھے جب وہ دور کٹنے والے بچے کے گھر آئیں گلہ جس کا کٹ گیا تھا تو آپ نہیں تھے فیصلہ بات میں آپ پنجاب کے بھی ان کے ہیڈ ہیں پارٹی کے فیصلہ بات آپ کا شہر ہے اور آپ اس پیٹنگ میں نہیں تھے اور لوگوں نے بڑا اس پر سوال اٹھایا کہ شاید آپ پارٹی میں وہاں نہیں ہیں جہاں پہ تھے آج سے کچھ ماہ پہلے تک نہیں لیکن فیصلہ بات تو یہ ہے کہ برات ساڑھے نو دس بجے یہ پروگرام بنا اور اتفاق سے جو ہے وہ اس وقت میں لاہور میں تھا میرے سے بات نہیں ہو سکی مجھے صبح گیارہ بج کے انتالیس منٹ پہ فون آیا کہ جی یہ چیم میسٹر صاحبہ تشریف لارہی ہیں تو میں نے ڈیپٹری کمیشنر سے کہا میں نے کہا کہ میں تو اس وقت لاہور میں ہوں تو میں اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اگلے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ سکوں تو اس لیے پھر میری طرف سے آپ موزت کرنے ہیں تو آپ کو نہ اس میں تو اس سے زیادہ نہیں ران صاحب ایک سیکنڈ سر جسٹ فور کلارٹی تو آپ کو نہ نواز شیف صاحب کے سٹاف نے بتایا نہ مریم نواز کے سٹاف نے بتایا آپ کو ڈی سی فیصلہ بات میں صبح بتایا جی وہ بھی صبح صبح مجھے یعنی جو ہے وہ اطلاع ہوئی اور ان کے سٹاف نے خیر کسی کو بھی اطلاع نہیں کی ساری اطلاعیں جو ہیں وہ ڈیپٹری کمیشنر نے ہی کی اسی کے ذمہ لگا تو وہ تو صرف اس حد تک کی بات ہے اگر مجھے اطلاع میں جاتی تو آپ کو تجب نہیں ہوا اس بات پر آپ کے لیے نومل چیز تو نہیں ہے بڑی اب نومل چیز ہے نہیں دیکھیں دیکھیں وہ ایک عید چیف منسٹر وہاں پہ وہ تازیت کیلئے گئی تھی وہ کوئی کسی سیاسی ٹور پہ یا سیاسی وزٹ پہ یا میٹنگ پہ تو غیر گئی نہیں تھی وہ اگر وہ اس لیے جاتی تو لازمی بات ہے کہ اس کی پہلے اطلاع ہوتی تو وہ تو صرف اس حد تک بات ہے اگر مجھے اطلاع ہو جاتی بروقت تو میں بالکل یہ بھی تو ہو سکتا نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پونے بارہ جان کے اس وقت بتایا گیا ہو جب پتا ہو کہ آپ نہیں آسکتے نہیں میرا نہیں خیال کہ ڈیپٹری کمیشنر کو اس کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نہیں اس بچارے کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا یہ تو دوسروں کا ہوگا یہ کوئی ایسا معاملہ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہا ہوں اس کے بعد بھی میرا ان سے رابطہ ہے فیصلہ بات سے کوئی پروینشل کیابنٹ میں بھی نہیں آیا میں اس لیے پوچھا ہوں کیونکہ فیصلہ بات تو آپ کا علاقہ تھا اور آپ ہی کہا وہاں ظاہر ہے تو نہیں بولتا تھا تو فیصلہ بات سے کسی کو وزیر بھی نہیں لیا گیا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہونا ہے کیابنٹ کا تو اس میں کیابنٹ میں لوگ جو ہیں وہ پرفارمنس کی بنیاد بھی لیے جاتے ہیں کوئی علاقے کی بنیاد پر نہیں لیے جاتے تو اس میں جیسے ہی ایکسینشن ہوگی تو اس میں اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا ان چیزوں میں جو ہے وہ جانا صاحب پرفارمنس تو وزیر بندے کے بعد ہی پتہ لگنی تھی نا پرفارمنس تو وزیر بندے کے بعد پتہ لگنی تھی کیابنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے وزیر نہیں تھے نہیں تو پرفارمنس تو وزیر بننے کے بعد پتہ چلتی ہے لیکن پہلے پتہ ہوتا ہے نا کہ کون پرفارمن کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اتنی سمجھ تو سب ہی کو ہوتی ہے پورے فیصلہ بات یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پورے فیصلہ بات ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا پرامسنگ میں تو ہوتے بندہ ہی دوتے نہیں جتے نہیں باقی جتے ہی کوئی نہیں تھے پھر ہوتا اچھا ادھر آجائے پہلے کچھ دن پہلے ایک عجیب بات کی جاوید لطیف صاحب نے اور اس نے ایک نیا بحث شیر دی وہ آپ نے سنی ہوگی لئے کہ میں چاہتا ہوں دوبارہ سن لیں تو سوال رانہ صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے اگر آپ کونفرنڈ ہیں آپ جیتے میں ان کو کہنا چاہیتا ہے ان کو چاہیے تھا کہتے ہیں آج ہی کھولیں ایک سو تیس بھی بلیک میلنگ کی بات کھان گی لیکن ایک یہ ذرا ماضی جماغ میں رکھئے گا پھر کل ایک ایک ٹویٹ کیا ہے ایکس کے اوپر خواجہ ساد رفیق نے وہ کہتے ہیں وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے ٹانگیں کھینچنے ساسیں کرنے اور گھسیتنے والے پشتائیں گے لیکن وقت گزر چکا ہوگا اس مکرو کھیل کا آغاز جالی تبدیلی کے ٹھیکے داروں ان کے سہولتکار سیاستدانوں جنرلوں ججوں اور جنرلسٹوں نے کیا the end جلد ہو جائے تو اچھا ہے جلد یا بدیر فیصلہ سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا بھی the end جو ہے جلدی ہو جائے تو اچھا ہے پہلے جب لطیف صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ دیکھیں جی one thirty کا کھولنا تو بالکل یہ black mailing ہے اب یہ بولتے ہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب کہ جی یہ بہتر ہی ہے جو کوئی ڈراما چل رہا ہے the end ہو جائے آپ بھی اس وقت آؤٹلائن پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ تینوں پڑے قریبی سمجھے جاتے تھے نواز صاحب وغیرہ کے تو لگ یہ رہا ہے لیکن جو نواز صاحب والا گروپ ہے وہ شاید اس political process میں خوش نہیں ہے یا site پہ ہے کیسے اب یہ دو چیزیں خاص طور پر خواجہ صاحب رفیق کے tweet کو کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس قسم کی ساسی تھیوری جو ہے نا یہ ہر دور میں جنم لیتی ہیں اور پھر اپنے طور پر جو ہے نا وہ چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے میں بالکل ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا جو وہ خواجہ صاحب رفیق کی حلقے میں election ہوا بالکل ٹھیک ہوا اس کے result کو انہوں نے تسلیم کیا میرے حلقے میں کوئی target killing نہیں ہوئی کوئی جو ہے وہ کسی نے کسی کو ہرایا نہیں ہے جو بوٹ پڑا ہے اس کے مطابق اس کا result آیا میں نے اس کو تسلیم کیا اب جویر رتیب صاحب تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ اپنے طور پر جواز بیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کریں میں ان کو اس بات سے جو ہے وہ روکنے والا کون ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات سو فیصد نہیں دس ہزار فیصد غلط ہے کہ کسی کو اس لیے target کیا گیا کہ جی وہ میان نواز شریف کے قریب ہے اور کسی کو اس لیے target کیا گیا کہ وہ دور ہے بلکل غلط بات ہے کوئی ایسی move نہیں تھی کوئی ایسی move نہیں ہوئی جو لوگ ہارے ہیں بلکل ہارے ہیں وہ کوئی جیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ جیت گیا اگر اس کے اوپر کسی کو اتراز ہے تو وہ جائے tribunal میں جائے یا دالت میں جائے میاں نواز شریف جو ہیں وہ وہ پارٹی کے ریڈر ہیں جو جیتے ہیں وہ بھی جو ہارے ہیں وہ بھی سب ان کے جو ہے وہ قریب ہیں کیا میاں شاہ باز شریف جو ہے وہ یا باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے کم قریب ہیں سارے قریب ہیں ان کے ہم بھی ان کے قریب ہیں اب ہم ایسے خوابخہ اپنی ہار کو جو ہے وہ منی پہنانے کے لیے کہیں گے جی ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا گیا اس لیے ٹارگٹ کسی کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا جو ریزلٹ آیا ہے بالکل صحیح ہے یہ تو یہ جو آپ جو آپ آپ سینیٹر بھی نہیں بنے آپ کوئی ایڈوائزورہ بھی نہیں بنے سینیٹر کا خاص طور پہ کیا آپ کے نام پہ کہیں کراوس تو نہیں لگا واقعی پہ نہیں سینیٹر مجھے کیوں بننا چاہیے تھا بتائیں نا پوچھ رہے ہیں نا لوگ کیا وجہ تھی کہ مجھے سینیٹر بنایا جاتا پس بہت سے لوگ آپ کے نہیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں میں نے پارٹی کے ٹکٹ پہ آٹھ الیکشن لڑے ہیں نوہ الیکشن یہ تھا پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا پارٹی نے مجھے پوری طرح سے سپورٹ کیا میں نے الیکشن کلڑا میں نے اپنا حق اکثر سائز کیا تو اس کے بعد اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے بعد سینیٹرز کی جو جو لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے پچھلے چھ سال سے پچھلے تین سال سے جن کو ہم نے گرنٹیز دی میں خود زامن تھا کئی جگہ کے اوپر جناب آپ کو ہم ٹکٹ نہیں دے رہے آپ کو سینیٹر میں ارجسٹ کریں گے تو یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ حق بنتا تھا یا میرا بنتا تھا کہ میں جا کے کہوں کہ جی اب میں ادھر سے فارغ ہو کہ اب ادھر بھی میں ہی ہوں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ وہاں پہ کوئی آدمی اور کلیم کرنے والا نہ ہوتا اور پارٹی کے پاس گنجائش ہوتی تو جو لو پھر سوچا جا سکتا تھا سعید رفیق والے ٹویٹ کی بات میں طرح سا اس پر عورت کرنا چاہتا وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دوینڈ ہونے والا ہے نہیں ہوگا تو سارے پشتائیں گے کیوں کس بات کی فکر ہیں ان کو وہ صحیح سمجھتے ہیں خواجہ سعید رفیق جو بات کر رہا ہے وہ دراصل بات یہ کر رہا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے درسا ہوا ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی یعنی سیاسی استحقام کے بغیر سب مل کے بیٹھ کے وہ وہی بات کر رہا ہے جو بات میاں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو کی تھی میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میرا چالیس سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس بہران میں ہے سب مل کے بیٹھیں گے سر جوڑیں گے تو پھر یہ اس بہران سے نکل سکے گا بیٹھیں گے